آج غریبوں کے سر پر جو شایع تھا وہ دبندر سنگھ رانہ جی کا وہ آج ختم ہو گیا تو میں بھگوان کے آگے جے ہی پراتھنا کرتا ہوں بھئی بھگوان جو ہے وہ شرگ میں باس کرے ہوں کیونکہ لاکھوں لوگ تھے جو دبندر سنگھ رانہ جی کے نام پر چل رہے تھے اور ان کا سہارا تھا وہ مدد کرتے تھے آج وہ اس دنیا پر نہیں رہے تو میں بگوان کے آگے یہی پراتھنا کرتا تھا کہ اگر کوئی ایسی ہی کوئی جرور تھی ہمارے جیسے لوگوں کو اس درتی سے اٹھا لانا چاہیے تھا لیکن دبندر سنگھ رانا جی کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا وہ ایک بگوان کا روپ تھے وہ ایک گریبوں کے بہت بڑے مسیحہ تھے تو آج اس دنیا پر وہ نہیں رہے ہیں وہ ایک سچے لیڈر تھے سچے لیڈر تھے وہ بہت بڑا جڑکا جو ہے جب مکسمیر کو لگا ہے دبندر سنگھ رانا جی کا وہ لیڈر تھے جو گریبوں کے لیے چووی گھنٹے اس کے گیڑ جو ہے وہ کھلے رہتے تھے وہ لوگوں کے عواج سنتا تھا وہ اس نے کبھی بھی جے نہیں کہا میں لیڈر ہوں وہ کہتا تھا جو بورٹ دینے والے جو لوگ ہیں میں لوگوں کے پاؤں کی دھوڑ ہوں میں لیکن لوگوں کے پاؤں کی دھوڑ ماتھے سے لگا کے لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا نوکر بننا چاہتا ہوں تو وہ بہت اچھا لیڈر تھا لیکن ابھی اس دنیا پر نہیں رہا تو بھگوان کیا کہ جہاں پراتھنا کرتا ہوں ان کو بھگوان شرک باس کرے بہت اچھا لیڈر تھا ہمارے در بچوں ٹوڑ چکے ہیں وہ کبھی ایک بجدہ دو بجدہ تو سب جب جہاں بھی کوئی پروگر کر کے گھر پہنچتا تھا تو مجھے کئی باری پھون کرنا بابا جی کھانا کھایا بابا جی آپ کہاں ہو بابا جی فکر نہیں کرنا جے ہے وہ ہے وہ مطلب ایک بھائیوں کی طرح مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ایک میرے پتا کا سایہ میرے سر پر ہے ایسے سایہ دبندر سنگھ رانا جی کا میرے سر پر بھی تھا لیکن آج میں بھی ٹوٹ چکا ہوں اب یہ آندھن بھی سنا ہو گیا بابا جی بگوان کہا کہ جہی پراتھنا کرتا ہوں بگوان انہیں سرک باس کرے